وَسَيَّاتِ عَمَالِنَا اَمَنْ يَحْدَ اللَّهُ فَلَى مُزَلِلَهُ وَمَنْ يَمُزَلِلَهُ فَلَى حَدِيَ اللَّهُ وَأَشَدُونَ مُحَمَّدًا وَعَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَبَارِق وَسَلِنَ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق بنا لا الہ حسین امام علی مقام سرداد الاولیاء امام الاسفیاء حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم سوگ اور ماہ محظم کی پہلی تاریخ حچان ہو چکا ہے اور پہلی تاریخ لگ گئی ہے یہ مبارک مہینہ نہ صرف کہ اللہ تعالی کہ ہاں بہت برگزیدہ مہینہ ہے بلکہ اللہ کے محبوب کے محبوب اور اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ترین فرد واحد حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم شہادت کے ایام کا اغاد بھی ہے جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلا جو لوگ احترازات اور جو سب سے پہلی غلطی جو سکتے ہیں وہ مخالطہ کرتے ہیں اور اس میں کئی درہ کے لوگ ہیں کچھ حضرات تو اپنی معصومیت کی وجہ سے اور وہ کیونکہ ایسٹر میں پچھس جسمبر سے لے کر اکتری دسمبر تک کیونکہ ہمارے جورجین کلینڈر جو عیسائیوں کلینڈر ہیں اس میں عیسائیوں کا پورا ہفتہ جو ہوتا ہے جسنکہ ہوتا ہے ایسر علیہ السلام کی ویدائی سے لے کر نئے سال تک کا تو وہ اس کی تمثیل میں اور اسی کی مثال میں یہ گمان کرتے ہیں کہ نیو ایئر دراصل ہیپی ہی ہوتا ہے اور وہ کیونکہ پوری دنیا میں جورجین کلینڈر کے ماننے والے ہی اور مروجے کلینڈر وہی ہے انٹرنیشنل ہی سب سے زیادہ ویل نون کلینڈر ہے تو اس لیے لوگوں جو اسلامی نیو ایئر ہے اس کو بھی اسی پر گمان کرنے لگتے ہیں اور اس کی مبارک بات دیتے ہیں جو کہ اسلامی نکت نظر سے نہیں ہے اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ حضرت عمر فارو عطالہ نے محسوس کیا اور ان کی خلافت کے تھٹے سال میں یعنی اٹھارہ یا سترہ ہجری میں کلینڈر کی ضرورت ہوئی اس سے پہلے منظم مسلمانوں کلینڈر نہیں تھا تو ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فارو عطالہ نے ایک میٹنگ رکھی اور یہ بات میٹنگ میں رکھی کہ ہمارا بھی کلینڈر ہونا چاہیے جس سے کہ ہم اپنے کام نظم نفس کے ساتھ اور ویل مینیش طریقے سے کر سکے تو اس میٹنگ میں صحابہ اکرام نے مختلف رائع دی کہ ہمیں بھی اپنا کلینڈر حضور کی پیدائی سے شروع کرنا چاہیے حضرت امیر الممنین امام المتقین مولا علی کرم علی کریم نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا کلینڈر سن ہجری سے شروع کرنا چاہیے ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کے لیے پورا آشوب واقعہ ہے اور جس واقعے کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی اور مکہ سے مدین شریف آئے حضور سب آئے دو عالم ساتھ تو یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے اور ہمیں محرم سے اپنے دن شروع کرنا چاہیے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اور اس کے بعد سے کلینڈر ہجری کا شروع ہوا تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں جو بات حضرت مولا علی نے فرمائی تھی یہ فرمایا تھا کہ یہ واقعہ یہ واقعہ ہجرت جس سے ہجری سن ہے اور یہ مہینہ جو مسلمانوں کے لیے ایک مہینہ تھا اس کی بنا پر ہجری شروع یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی ماہ مہرم کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا اور ماہ مہرم کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا کہ ماہ مہرم گویا کوئی خوشی کا موقع ہوگا جبکہ یہ ابھی واقعہ کربلا سے تقریبا تقریبا پیتالیس سال پہلے کی بات ہے یعنی واقعہ تو مسلمانوں میں یہ جو رائے عامہ ہوگئی ہے پہلے تو اس کا دفاع ہونا چاہیے اور اس پر ایک آئیرنیس ہونی چاہیے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں کہ یہ ہمارے لئے خوشی کا موقع نہیں ہے نہ صرف کے اسلامی نقطے نہ صرف کے امام سیلی شہادت جو خود اسلام کے ماننے والے اور مسلمان کے سب سے عظیم تر دوسری بات یہ کہ آدم کی توبہ خبول ہونے سے لے کر فیرون کے غرق ہونے اموچ علیہ السلام کی فتحیاب ہونے تک جتنے واقعات دنیا میں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ان میں امت محمدیہ کے اعتبار سے امت محمد وہ بھی ہمارے لئے بہت اہم ہے لیکن ہمارے جو پریورٹی ہونی چاہیے ہمارے لئے جو سب سے زیادہ امپورٹن اور سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے جو بحیثیت امت فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس میں شہادت امام مسلم ہمارے لئے سب سے اہم تو پہلی چیز تو یہ یہ جو یہ جو فکر ہے اس کو دور کریں پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ان تمام رسومات کی اہمیت کیا ہے جو آقا حسین کی درہ منصوب ہوتی ہیں ان کو ڈیڈیگیٹ ہوتی ہیں امام حسین کے ایام نظر نیاز جلوس لنگر پاتا سبیل اور تازیہ داری کے تمام رسومات اور تمام ارکان جس کو لوگ فقعی نقطے نظر سے جانچنے پرکنے اور اس پر فقعی مسائل کی طرح حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دراصل یا تو کم علمی کی بنا پر ہے یا ایک کہنا چاہیے بغض اہل بیعت کی بنا پر ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں فنڈمنٹل کی تو فنڈمنٹل کے ساتھ کلچر کا تخابل نہیں ہوتا فنڈمنٹل جوریسپیٹنس لو آف اسلام ہے جس کا بنیادی احرکان اور بنیادی چیزوں کی تحقیق سے ہے اس بنا پر اگر ہم معازنہ کریں اس کا رسم سے جسے اسلام میں دو چیزیں ہیں بلکہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے اعتبار سے اس کے دو آسپیکٹ ہوتے ہیں ایک رسم ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی تو رسم روح کی طرف نشان دے ہی کرنے والی چیز ہوتی اور روح کا پتہ بھی ہمیں رسم سے پتہ چلتا ہے رہا ہے تو ارکان نماز کی ادائی رسم ہے لیکن اس میں جو اس سے تخوہ حاصل ہو رہا ہے خشو حاصل ہو رہا ہے جو کیفیت رجوع اللہ حاصل ہو رہی ہے اللہ کی خرب کا خیال بیدا ہو رہا ہے یہ اس نماز کی روح ہے اب نہ جسم کو یعنی نماز کے ارکانات کو رکو سجود کو نماز سے دور کیا جا سکتا ہے نہ نماز کی کوئی حیثیت رہ جائے گی اگر ہم اس میں سے روح کو نکال دیں یعنی وہ کیفیت کو روح نماز کو میراج عبادات نماز جب بنے گی جب ہم نماز کے جو ارکانات ہیں جو ادائی ہیں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں سبحان رب العالی کہہ رہے ہیں تو یہ تو رسم ہے اگر ہم نے سجدہ کیا اور سبحان رب العالی کہا تو یہ رسم ادا کی لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ سبحان رب العالی ساتھ ساتھ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانا تو یہ مراد اور یہ کیفیت روح نماز کی ہے اور یہ خشو و خضو کی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے روح نماز ذات خدا کا تصور کامل کرنے ہے اسی طرح سے جب ہم ہماری سخافت ہے کلچر ہے اس کے نکتے نظر سے دیکھتے ہیں تو جو رسومات ہیں جو یاد امام حسین اور یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اہل بیت کے لیے جو کچھ ہم حدیعہ تشکر پیش کرتے ہیں حدیعہ تشکر کے طور پر لنگر کرتے ہیں نظر نیاز داتے ہیں یا امور دازی داری کرتے ہیں یہ سب رسم ضرور ہے لیکن یہ رسم اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسلام کو جاری اور ساری رکھنے اور ان مخاصد کو ترو تازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور حتمی ہے اور اس کی اس کا ریلیونس آپ کو ہر سوسائٹی میں ملے گا جہاں جو چھوٹا چھوٹا سا کوئی ٹریبیوٹ چھوٹا ٹریبیوٹ ہو جو کاسٹ پیش کرتی ہیں یا اپنی رسمات کو اپنے طریقے سے کرتے ہیں بڑے مذاہب سے لے کر ہر مذہب کا چھوٹا اپنے مذہب کے بڑے رہنماؤں کے جو واقعی بڑے کام ہیں جن سے انسانیت کو انسانیت کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئی ہے اس کو خراج اخیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ناقص ہیں ناقص ترین فرد ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آخا حسین علیہ السلام کی وہ خربانی جو چور سال پہلے ہوئی ہے اس کو ہر سال روائف کریں ہر سال ان شہادت کو اپنے اپنے طور پر منائیں تو اس کی اہمیت اس کی خدر منزلت بہت زیادہ ہے اور لوگ فضائل اہل بیعت سے تو واقف ہو گئے ہیں یا تھوڑا بہت واقف ہیں لیکن فضائل کے جو فضائل ہیں اس سے واقف نہیں ہیں یعنی انہیں یہ تو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حضور نے یہ فرمایا کہ اہل بیعت میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو جو تم سے بہت اکھے گا جس نے تم سے محبت کی اس نے محبت کی ابو بخ صدی اللہ نے کی روایت ترمزی شریف کی قیمہ لگا تھا اس میں خاندان اہل بیعت کے افراد شریف فرماتے حضور نے اشارہ فرمایا لوگ جانتے ہیں لیکن فضائل کے فضائل یہ ہیں تو حضور نے فرمایا احمد بن حنبل کی روایت ہے خود آقا حسین اسلام سے روایت ہے کہ جس کے آنکھ سے ایک آنسو ہماری یاد میں نکل جائے اس پر اللہ تعالی جنت کو واجب کر دے گا یہ اس فضیلت کی فضیلت ہے کہ ان کی محبت اور ان کے فضائل کو بیان کرنے کی بھی فضیلت ہے تو جب ہمیں اس سے آشنا ہو جاتے ہیں تو ان امور امور تازیداری یا امور یاد حسین کی عدمت کا اندازہ ہو جاتا ہے جب ایک عام انسان کو پانی پلانے عام انسان کو کھانا کھلانے عام انسان کے لیے کچھ کرنے کا اللہ اتنا بڑا عجو ثواب عدا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی اس رسل میں اضافہ فرما دیتا ہے اس کی جنت میں اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے جو مقصود وجود قائنات ہیں حضور سکار دوالہ ان کے نواسے اور ان کی عظیم شان شہدت جو کہ اسلام نہیں بلکہ پوری انسانیت اور اللہ تعالی کے اغدار کی بخا کے لئے تھی اللہ تعالی کے اصولوں کی حفاظت کے لئے تھی ان کی یاد کوئی اجاری رکھنے کے لئے اگر کوئی شخص ان ایام میں ان بارہ ایام میں کوئی لنگر کرتا ہے یا تازی شریف بناتا ہے یا ان کے ذکر کی مجال برپا کرتا ہے تو اس کی وزیلت کتنی زیادہ ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور اس وزیلت کی وزیلت کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ امام علی مقام حسین اللہ کی یاد کو تازہ رکھنے میں جیسے غالب کا شیر ہے غالب کہتے ہیں کہ ہمارا مو ہے کہ دیں اس کے حسن و صبر کی دار مگر نبی علی مرحبہ کہیں اس کو اور بہت ہے ذرہ پی رہ حسین بلند پخدر ظرف ہے کہ کیمیا کہیں اس کو تو جو امام علی مقام حسین علی صلی اللہ و السلام کی محبت میں ایک دانہ خرچ کرے گا یا ایک آسو بہائے گا اس کی فضیلتوں کے خزانے اس کی فضیلتوں کے میار سے نہ ہماری اخلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں نہ اس کے عجر کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کا جو خرب آخہ حسین السلام کے ساتھ ہے ان کے اشاق کو مسئلہ دیتے ہیں کہ ان کے اشاق کے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عالم بالا میں اور عالم آخرت میں رکھ رکھی ہیں اس کی معرفت ہمیں ہے لیکن اتنا سمجھ لیا کافی ہے کہ جیسے کہ توبہ کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عشق میار اور محبت ایسی نہیں ہوتی تو اس رسم کو کس طرح سے جائے رکھ جائے یعنی ہماری اوپر وہ کیفیت غم تو نہیں ہے تو اب اس غم کو کیسے ہم منائیں اس غم کو کیسے محسوس کریں تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ غم اور خوشی کا تعلق ذات کی تعلق سے ہوتا ہے جس شخص حریفوں کا احساس بھی ہمیں اسی خدر زیادہ ہوگا تو سب سے پہلے اپنا روحانی اور ذاتی تعلق آخا حسین حسین علیہ سلات و السلام تمام شہدہ کربلا کے ساتھ مضبوط کرنا چاہئے ان کے بارے میں پڑھنا چاہئے ان کی ذات مبارکہ کے بارے میں زیادہ سے جاننے کی چاہے وہ کسی فورمیٹ سے آپ کتاب کے ذریعے بڑھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ذات کے ہیں اور آپ ان کے ذات کے بارے میں واقعہ کی جو اہمی واقعہ کربلا شہادت امام حسین اسلام جو زبعہ عظیم ہے حضرت اسماعیل کی خربانی کا نعم البدل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی خربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی خربانی کو بڑے فدیہ میں تبدیل کر دیا تو بڑا فدیہ کیونکہ وہ نبی زادے اور خود نبی تھے تو ان کا فدیہ جو بڑے فدیہ میں تبدیل ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مرتبہ پھر اس سے بھی بڑی شخصیت اس سے بھی بڑی شخصیت جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے بھی بڑی شخصیت ہو اسی میں تبدیل کرنا مقصود ہوگا وہ شہادت جسے خرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فدیہ عظیم کہا ہے اور بڑے فدیہ کے ساتھ تبدیل کرنا کہا ہے وہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے وہ نہ صرف کہ ہماری دنیا کے لئے بلکہ ہماری آخرت کے لئے بھی اللہ کا خرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے بہت اشد ضروری ہے اور علاوہ عظیم جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فدیہ عظیم کی مثال ہے بلکہ جو تھوڑے اہل علم ہیں جنہوں نے کچھ متعلق کیا ہے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے محادثین نے اور صوفیہ تو اکثر اس بات کو اپنی خانقہ میں بیان کرتے آئے ہیں اور یہ اہل حق کا اور اہل ایمان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ قربانی تھی اسماعیل علیہ السلام کی وہ اللہ تعالی نے امام حسین کی شہادت کی بدلے فدیع کی کیونکہ وہ حضور زکالت دو عالم کے جد امجد تھے اگر ان کی شہادت ہو جاتی تو پھر حضور کی تشریف آبری ممکن نہ ہوتی تو اس لئے اللہ تعالی نے اس قربانی کی بدلے اندخاب فرما دیا مقام جہاں پہ بڑے بڑوں کی حوصلے شکست ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اپنے صبر و تحمل کو خو دیتے ہیں آخہ حسین اسلام نے وہاں بھی صبر کو خائم رکھا اور آپ کی قربانی کی وجہ سے دنیا میں انقلاب کا دنیا میں حق پرستی گئے وہ میار خائم ہوا کہ آج تک جہاں بھی نائنصافی ہوتی ہے جہاں بھی حق کمزور پڑتا ہے وہاں ایک میڈیفر کے طور پر وہاں ایک علامت کے طور پر امام حسین اسلام کی ذات مبارکہ کمزوروں کو قوت دیتی ہے جیسے حضرت محمد علیشہ میکش عقبادی صاحب کا شعر ہے وہ فرماتے ہیں تمام دولت و شاہی تمام فوج و سپا دبان اصاری خداری سے زوف مسکینی حسین کیسے زمانے سے ساس کر سکتے کبھی ہوئی ہے محبت سے مسلحت بھی نہیں تو آقا حسین اسلام ہر اس کمزور شخص کے لئے باعث حوصلہ ہیں جو بڑی طاقت کا مخابلہ کر رہا ہو ایک بڑی ڈائنسٹری کا مخابلہ کر رہا ہو یا ایک عامریت کا مخابلہ کر رہا ہو اور اس کے پاس ازباب کی بھی کمی ہو اس کے پاس حوت کی بھی کمی ہو لیکن وہ حق پر ہو تو وہ کیسے اتنا کمزور ہونے کے باوجود حق پر رہ سکتا ہے یہ روحانی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی علمی طور پر بھی آقا حسین علیہ السلام ہی کی جو ہمیں تخویت دیتی جن لوگوں کا روحانی تعلق نہ بھی ہے وہ ان کی معرفت نہیں بھی رکھتے پھر بھی ان کے نام سے ان کے واقعات سے انہیں خوصلہ ملتا ہے تو آقا حسین علیہ السلام وہ خوصلہ ہیں جو ہر غریب کا ہر مسکین کا ہر پریشان حال کا اور حق پرس کے لئے رحمت اور بائی سے راحت ہیں تو ان کی یاد کو منانے کے لئے جو کچھ رسومات جس طریقے سے بھی کوئی شخص کرتا ہے جو بھی رسومات اس کی اپنے آبا اجداد سے چلی آ رہی ہیں یا اس کی اپنی صلاحیت کوئی ہنر ہے فن ہے تو وہ اپنے فن کا اظہار کر کے امام حسین اسلام اخراج عقیدت پیش کر سکتا ہے اور اگر کوئی کوئی شخص تخریر کر سکتا ہے تو اپنی تخریر کے ذریعے کوئی شخص لنگر کر سکتا اللہ نے اسے کسرت مال دیا ہے وہ بہت اخراجات اس کے پاس ہیں اور وہ زیادہ خرچ کر سکتا ہے تو اپنی اخراجات کے ذریعے امام کی خدمت کر سکتا ہے لیکن ہماری نیت ہمارا موٹیو ہمارا مقصد آخہ حسین علیہ السلام کو ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے ہمیں دو راہیں ہیں حضور سکایت و عالم کی پردہ روکیت میں بدل جائے گی خلافت یعنی خلافت جو ایک عاموری اور ایک حکومتی سٹرکچر ہے وہ پھر دنیا پرستی کی طرف چلا جائے گا تو اب آخہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اب دو ایک راہیں ایک عاموریت کی ہے ایک ظلم و تشدد کی راہ ہے اور ایک محبت کی حق پرستی کی اور حق پر ڈٹ جانے کی اور برائی کا پورے حوصلے کے ساتھ سامنا کرنے کی طاقت ہے تو آقا حسین علیہ السلام کے سے ہم اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو چودہ سو سال دور ہیں اور اگر روحانی طور پر دیکھیں تو ہر چاہنے والوں کے دل میں جیسے بابا نسیر علیہ السلام کیا کریں کہ اشاق اور مہراب کعبہ ہے تیرہ نقش خدم حسین تو آقا حسین علیہ السلام کیونکہ تاریخ کی طور پر ہم اپنی پور باطنی کی وجہ سے اور پور عشمی کی وجہ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم ہم اگر ان کی ذات مبارکہ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی موقف حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو کم سے کم ہمارا تعلق ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو امور تازیداری میں یا اس کلچرر پریکٹس ہی اگر آپ اس کو سمجھ لیں حالان کہ اہل ایمان کے نزدیک جو عاشقین ہیں ان کے نزدیک اور جو عارفین ہیں ان کے نزدیک یہ رسوم اور یہ تمام امور تازیداری نہ صرف کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بلکہ تعلق الاللہ تعلق الالرسول اور تعلق الال عالی رسول اور تعلق الال حسین اور اصحاب رسول کے لئے اشد ضروری ہے لیکن اگر آپ اس کو صرف ایک اسلامی کہزیب کے روح سے بھی اگر دیکھنا چاہیں تو اسلام میں دو واقعات ایسے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ ہماری کلچرل پریزنٹیشن جس میں ہو سکتی ہے وہ ربیل اول کا مہینہ ہے جس میں حضور کی پیدائش ہے جس میں جو حادی اسلام محسن انسانی حلاسہ موجودات احمد مصطفہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے جس میں ہم اپنے نبی کی واقعات نبی کی بات نبی کی شخصیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے حضور کی شخصیت دکھا سکتے ہیں اور حضور کی شخصیت کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا اور سب سے اہم واقعہ جو اسلام میں سب سے زیادہ اسلام کی انفرادیت کو اسلام کے منفرد ہونے کو دکھاتا ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہے جیسے حضرت سید محمد علی شاہ میکش شروعوانی صاحب کا شیر ہے وہ فرماتے ہیں سبی نے دیکھ لیا غیرت مسلمہ کو جہاں پہ مال نبی تو آقا حسین بٹا کہ تجھ کو بہت منفعل ہوئے دشمن کہ روشن اور ہوئی بچ کے شم میں متلبی کہیں زمانے میں تیری مثال مل نہ سکی پھرا کیا اسے دھن میں دماغ بول حبی تو وہ بول حبی دماغ جو تھا وہ بول حبی دماغ جو دشمنی اہل بیعت میں امام کی شہادت کی اہمیت کو ان کے نام کو کم کرنا چاہتا تھا وہ آج بھی جواز جھونتا ہے اور اسے جب کوئی جواز نہیں ملتا تو جواز کس طرح بھی خائم کرتے ہیں کہ تازیداری کی شرعی اہمیت کیا ہے پانی کی شرعی اہمیت کیا ہے اگر وہ شریعت کی حفاظت میں اس کے تحفظ میں اثر سوچتے تو گیارہ مہینے جو اور ساری چیزیں ہیں ان میں کبھی آپ کو مولوی حضرات علمہ حضرات اتنے فکرمند نظر نہیں آتے حالانکہ ہم لوگ جو جس سلسل تعلق رکھتے ہیں ہمارا دھول سننا تو پورے سال جاری رہتا ہے خوالیوں میں تو ہم وہ غم وہ عشق کے ڈھول ہیں جو خوالی میں پڑھے جاتے ہیں اور ایک خوشی کے ڈھول ہیں جو شادی میں بجائے جاتے ہیں لیکن یہ جو ڈھول ہیں جو محرم میں ہیں یہ عزداروں کے ڈھول ہیں یادِ غمِ حسین کو تازہ کرنے والے ڈھول ہیں یہ ڈھول ہیں جو یا حسین کی ردم میں بجائے جاتے ہیں یہ وہ جنگی ڈھول ہیں جو حضور کے زمانے میں ہر فوج ہر فوج میں ہوتے تھے اور خود حضور نے جنگِ اہد اور جنگِ بدر میں بھی ڈھول تھے واقع کربلا کے دن بھی دونوں فوجوں کی طرف سے ڈھول بجائے جا رہے تھے جو جنگی ڈھول تھے اور آج جو ڈھول ہیں وہ اعلانِ فتحِ امامِ حسین علیہ السلام کے ڈھول ہیں یہ وہ ڈھول ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا آپ کی فتح کا شہادت کے بدلے کیسے بیوی زینب نے فرمایا تھا کہ ایک وقتی فتح ہے ایک چھوٹی فتح ہے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے اور ایک عالمی فتح ہے اور دائمی فتح ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جیت ہے جو ہمیں نصیب ہوگی اور وہ خیامت کے قریب وہ خیامت تک جاری رہے گی تو یہ وہ فتح ہے بخولِ حضرت بیوی زینب علیہ السلام کے آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو گیا کہ آخا حسین علیہ السلام کی یاد گھر گھر منائی جاتی ہے اور آخا حسین علیہ السلام کی یاد کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہماری نصومات ہیں جس کی اہمیت ہر انسان جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر انسان اپنے غم اور خوشی کو کسی نہ کسی طرح سے اظہار کرتا رہا ہے اسی کو سخاوت کلچر کہتے ہیں جس سے اس کی اپنے مذہب کی اپنے خاندان کی اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اس کی آئیڈلوجی کی اپنی نظریہ کی انفرادیت ظاہر ہوتی ہے اور ہر قوم ایسی کرتی ہے ہم بڑے بدبخت و بدنصیب ہیں جو اپنے مذہب کی اور اپنے آخا کی اتنی بڑی قربانی کو اور ان کی اتنے بڑے پیغام کو جو حق پرستی کے لیے آپ نے دیا ہم نہ صرف کہ اس کو مناتے نہیں ہیں نہ صرف کہ ہم اس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت میں آمادہ رہتے ہیں یہ بڑے شرم کی اور بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہم علم کی بھی کمی ہے اور لوگ اس کو نہیں پڑتے آج کل علم مجلس بہت ہے لوگ ویڈیو سے اور یوٹیوب سے اور مختلف جگہوں سے چیزیں حاصل تو کر رہے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ ذاتی روحانی تعلق ہمارا مضبوط ہو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مذہب کی اہمیت کیا ہمارے مذہب میں واقع گربلا کی اہمیت کیا ہے آخا حسین اسلام سے روحانی تعلق کا نہ صرف دنیا میں نہ دنیا میں مفادات میں بلکہ آخرت میں کیا مرتبہ ہوگا اللہ دار حضور نے ایسے ایسے لفظ فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں ان کی محبت کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں سنگے گا جو میرے الے بیس سے بوز رکھتا ہوگا اور بوز کس کو کہتے ہیں بوز شخصیتی طور پر ذاتی طور پر تنقید کرٹیسائز کرنے کو یا بالکل سامنے سے لفظی برائی کرنے کو نہیں کہتے وہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن اس کی اپتدہ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کی مدوسنہ کریں کسی بڑی شخصیت کی تعریف کریں تو اس شخصیت کے نام کو بڑھانے والے اس نام وہ نام جس نام کو لے کر ان کی تعریف و مدہ کا پہلو نکلتا ہو اس کو چھپانے کے لیے آپ دوسرا سے کے چھوڑ دیں یا اس ذکر کو اس ذکر کو گھمانے کی کوشش کریں یا اس ذکر سے بچنے کی کوشش کریں یہ بوز کی ابتدائی منزل ہے جس کے لیے حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے اہلِ بیت سے بہت نشنے والا جنت کی بو بھی نہیں سنگے گا اور حضور نے تین بار فرمایا حجد ویدہ کی بات غدیرِ خم کے بات جو حدیثیں جو خدبے میں حدیث آئی ہے جسے حدیث سخالائین کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو باری برکب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میرے اہلِ بیت اور دوسری جگہ حضور نے حدیث شریف میں بہت زور دے کے تین دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں اور پہلی حدیث شریف میں جس میں فرمایا دو باری برکب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں حدیثیں سخالائین اس میں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میرے اہلِ بیت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں تو آخہ حسین اسلام کے واقعے کی بھی ایک تمثیل اس میں ملتی ہے کہ وہ شہادت امام حسین اسلام کی طرف حضور اشارہ فرما رہے تھے کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو وہ خیامت تک امام مہندی علیہ السلام کی تشریف آوری تک اہلِ بیت کے ساتھ جو امت کا رویہ ہوگا یہ اس کے ایمان کے میار کو دکھانے والا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی رسومات ہمارے ہم ہوتی ہیں ہمیں نہ صرف اسے جاری رکھنا چاہیے بلکہ اس کی روح اور اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کی عظمت جب ہمارے ذہن میں در و تازہ رہے گی تو ہم زیادہ حلوث کے ساتھ زیادہ نیت کی گہرائی کے ساتھ اور زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام رسومات کو عدا کریں گے شکریہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین